تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی تو قائد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا تو اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا شاپر کے اندر اسلام علیکم ویڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ بھی تکتا ہوں آپ سب خیرے سنگی آج میں آپ کو بتاؤں گا کمپریسر کے اندر آئل کس طرح سے ڈالنا ہوتا ہے یہ دو تین طریقے ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ تین پائپ ہوتے ہیں تو ان میں سے دو پائپ جو ان کے اندر سے آئل ڈال سکتے ہیں کیونکہ یہ والا تو پریشر والا پائپ ہوتا تو اس سے کمپریسر کے اندر آئل نہیں ڈال سکتے ان دو پائپ میں سے کون سا پائپ ہے جس سے کمپریسر کے اندر آئل ڈالیں تو یہ ڈیشچارل پائپ سے آئل باہر نہیں پھینکے گا تو یہ میں آگے آپ کو بتاؤں ہوں ساب سے پہلے میں آپ کو آئل اس کے اندر ڈال کے دکھاؤں گا کہ اگر ہم اس کے اندر گلت سائیڈ سے آئل ڈالیں تو یہ اٹھا کے باہر پھینک دیتا ہے جی تو کمپریسر دیکھ سکتے ہیں اس کے آپ امپیر بھی دیکھ سکتے ہیں 0.7 امپیر ہے تو کمپریسر سٹارٹ ہو جگا یہ اس کا پریشر والا پائپ ہے یہاں سے پریشر نکلتا اور یہ دو پائپ ہے اس کے سیکشن کے یہ دونوں سائیڈ سے ہوا کو اپنے اندر کھینچتا ٹکر کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سیکشن لائن جو بھی کمپریسر کی سیکشن لائن ہوتی ہے اس سے کمپریسر کے اندر آئل نہیں ڈال سکتے ہیں اگر سیکشن لائن سے کمپریسر کے اندر آئل ڈالیں گے تو یہ اٹھا کے باہر پھینک دے گا تو آپ نے یہ چیک کر کے پھر کمپریسر کے اندر آئل ڈالنا ہے ہم سیکشن لائن سے آئل ڈالیں گے تو آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کس طرح سے اٹھا کے باہر پھینک دے گا ہم شاپر پہلے چاڑ لیں ڈسچاری کے پائپ پہ اوپر تاکہ ہمارا آئل ضائع نہ ہوتا یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے مجھے تو پتہ ہے اس کا کس سائٹ سے آئل کمپریسر کے اندر ڈالنا ہوتا ہے تو یہ صرف آپ کو دکھانے کے لیے میں یہ سب کر رہا ہوں یہاں سے شاپر کو ہم تھوڑا کٹ لیں گے تاکہ ہوا اس سے نکلتے رہے اور آئل شاپر کے اندر رہے کمپریسر سٹارٹ ہو چکا تو اس کی جو ہوا یہاں سے نکل رہی ہے تو اب ہم ادھر سے آئل ڈالتے ہیں اس کے اندر یہاں پر ہاتھ رکھ لینا تاکہ ادھر سے جب ادھر ہاتھ رکھیں گے ادھر کا پائپ باند کریں گے تو پھر یہ اندر اپنے کھیجے گا آئل کو تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ تو قائد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اندر ہم نے آئل ڈالا تو اس نے اٹھا کے باہر پھینک دیا شاپر کے اندر تو یہ گلت سائیڈ سے جب آئل ڈالتے ہیں تو اسی طرح کا مسئلہ بنتا ہے تو اس مسئلے سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ تو ہم نے آئل ڈالا کمپریسر سٹارٹ کر کے تو آپ کمپریسر آف میں بھی اس کے اندر آئل ڈال سکتے ہیں وہ کیسے ڈالنا بول میں آپ کو بتاتا ہے تو قائد یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے جو آئل ہے وہ شاپر کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طرح کا معاملہ نہ بنے اس لیے میں یہ سب ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں تو ویسے اب ہم آئل کو پھر کرتے ہیں پورا کمپریسر کو سٹارٹ کر کے ہی کمپریسر کے اندر آئل ڈالیں گے تو اب ہم ڈالیں گے اس والی سائیڈ سے یہاں پر ہاتھ رکھ لینا یہ اس پائپ کو بند کر دینا اور یہ آپ دیکھیں کہ چار سے پانچ سیکنڈ کے اندر آئل جو کمپریسر کے اندر چلا گیا یہ دیکھیں تو اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ بند کمپریسر کے اندر آئل کیسے ڈالنا ہے پہلے اس کا آئل کمپریسر کا نکال لیتے ہیں ایک سائیڈ سے پائپ لگا لیتے ہیں اس سائیڈ سے ہم اس کے اندر ہوا پریں گے تو فورا آئل کمپریسر کا جو باہر آ جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں تو اب ہم بات کریں کہ کمپریسر بند پہ آئل کیسے ڈالنا تو بند کمپریسر پہ بھی اگر آپ نے آئل کمپریسر کے اندر ڈالنا تو ایک پائپ اس کا کھلا ہونا چاہیے اگر یہ پائپ بند ہوگا تو اس سے آپ بند کمپریسر کے اندر آئل ڈالے گا تو نہیں جائے گا تو اس طرح ہم پائپ لگائیں گے تو پائپ سے ہی اس طرح آئل پمانے سے اس طرح ڈالیں گے آئل پائپ کے اندر تو یہ کمپریسر کے اندر جلا جائے گا جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے بند کمپریسر کے اندر ہی آئل ڈالا تو اس طرح سے آپ نے بند کمپریسر کے اندر آئل ڈالنا تو اس سے یہ خطرہ نہیں ہوگا کہ کمپریسر آئل اٹھا کے باہر پھینکے ہم نے کمپریسر کے اندر جو آئل ڈالا تھا جس سائیڈ سے کمپریسر نے آئل اٹھا کے باہر پھینکا تھا اسی سائیڈ سے اب ہم کمپریسر دوبارہ سٹارٹ کر کے آئل ڈالیں گے اور آپ کو دکھائیں گے کہ یہ باہر نہیں پھینکے گا تو اس کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے یہ پائپ ہم نے ایک بند کر لیں گے پائپ کے اوپر ہاتھ رکھ کے بھی اس کو بند کر سکتے ہیں لیکن ہم اس کے اوپر ٹیپ لگا لیں گے یہ اس طرح سے ہم نے اس کے اوپر ٹیپ لگا لی اور اس پائپ کو ہم نے کر دیا بند پریسر سٹارٹ ہو چکا اور اب ہم نے یہاں سے آئل ڈالنا تو آپ نے کیا کرنا کہ اس کو آپ نے بند کر لینا پائپ کو اس طرح سے اب کیا ہوگا کہ یہ کمپریسر ویکم ہو جائے گا جب یہ کمپریسر ویکم ہوگا تو اس کے بعد ہم اس کو بند کر دیں گے کمپریسر کو تو پھر اس کے اندر آئل ڈالیں گے یہ کمپریسر ویکم ہو چکا اب ہم اس کو کمپریسر کو کریں گے بند یہ ہم نے کمپریسر کو بند کر دیا اب اس کے اندر آئل ڈالیں گے یہ آپ دیکھیں کہ آئل اس کے اندر یہ دیکھیں یہ تو اس طرح سے آپ آئل ڈالیں گے تو کمپریسر اٹھا کے بار نہیں پھینکے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہم نے رونگ سائٹ سے آئل ڈالا پہلے ہم نے اس کے اندر آئل ڈالا تو اس نے باہر نہیں پھیکا تو گائیس اسی طرح سے کمپریسر کوئی بھی کمپریسر ہو تو آپ نے اس کے اندر اسی طرح سے آئل ڈالنا تاکہ آپ مطلب کے صحیح طریقے سے آپ اس کے اندر آئل ڈال سکے اور یہ اٹھا کے باہر نہ پھینکے تو یہی دو دین طریقے ہیں تو سب سے جو بیسٹ طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ کمپریسر کو ویکم کر کے اس کے اندر آئل ڈالیں آپ کو چاہے نہ بھی پتا ہو اس کے کون سے پائپ سے اس کے اندر آئل ڈالنا تو پھر بھی آپ اسانی سے اس کے اندر آئل ڈال سکیں گے تو گائیس اس طرح کے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ